بسم اللہ الرحمن الرحیم لاسٹ ٹو لیکچرز میں ہم نے یہ دیکھا کہ ڈیمنڈ شاہ کو یا سپلائی شاہ کو اس کے اکانومی پہ کتنے برے افیکٹس ہو سکتے ہیں اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے یہ برے افیکٹس کا ہونا اس کی میگنیچوڈ کتنی ہوگی یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سینٹرل بینک کی اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کی کریڈیبلیٹی کتنی ہے جتنا کریڈیبل ہوگا سینٹرل بینک اتنے نیگٹیو شاک کے افیکٹس کم ہوں گے اب ہم اسی چیز کو ایک اور طرح سے دیکھتے ہیں انٹی انفلیشن پالیسی میں کریڈیبلیٹی کا کیا رول ہوتا ہے تو پہلے میں یہ ایکسپلین کر دوں کہ انٹی انفلیشن پالیسی سے کیا مراد ہے دیکھیں پچھلے دو لیکچرز میں ہم نے کہا کہ اگر ڈیمنڈ شاک آئے تو سینٹرل بینک ری ایکٹ کرے گا یعنی کہ اس کو ریسپانڈ کرے گا جیسے ڈیمنڈ کم ہو جائے تو پالیسی ایکسپنشنری بنائے گا اگر جو ہے وہ ڈیمنڈ زیادہ ہو جائے تو کانٹریکشنری پالیسی بنائے گا اسی طریقے سے نیگٹیو سپلائی شاک کے کیس میں سینٹرل بینک اپنی پالیسی بنائے گا یہ کہلاتا ہے ری ایکشنری پالیسی اب جو انٹی انفلیشن پالیسی ہوتی ہے یہ ری ایکشنری پالیسی نہیں ہوتی یعنی کہ یہ انفلیشن کے ریسپانس میں پالیسی چینج نہیں ہو رہی بلکہ یہ ڈیلیبریٹ ایک اٹیمٹ ہوتی ہے کہ اگر ایکانومی کے اندر پریکٹیشنرز ریسرچرز پالیسی میکرز وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ایوریج انفلیشن اوور ٹائم ہے مثلا 10% اس کو 5% پہ ہونا چاہیے یعنی کہ ہمارا ایوریج انفلیشن زیادہ اس کو کم ہونا چاہیے اب یہ کوئی ایشو یہ نہیں ہے کہ اس وقت انفلیشن زیادہ ہو گیا اور ہم نے اس کو کم کرنا ہے نہیں ہم ایک ایوریج انفلیشن جو ہسٹاریکلی چلا رہا ہے اس کو ہم نیچے لانا چاہیں تو اس کو کہتے ہیں انٹی انفلیشن پالیسی اور یہ تب بنائی جاتی ہے جب سینٹرل بینک کا پرائمری کنسان پرائس ٹیبیلیٹی ہو جیسے پاکستان میں ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو سے جو سینٹرل بینک کا پرائمری کنسان ہے وہ پرائس ٹیبیلیٹی ہو گیا ہے اب اس کو بھی ہم اسی ایگریگیٹ ڈیمنڈ ایگریگیٹ سپلائی موڈل سے ہی اینالائز کریں گے ہماری ایکانومی انیشلی پوائنٹ ون پہ ایکیلیبریم میں ہے پوائنٹ ون وہ ہے جہاں لانگ رن ایگریگیٹ سپلائی کارو جو کہ ورٹیکل ہے شارٹ رن ایگریگیٹ سپلائی کارو اس ون جو کہ پازیٹیولی سلوپت ہے اور ایگریگیٹ ڈیمنڈ ون جو کہ ایگریگیٹ ڈیمنڈ کرو ہے وہ نیگیٹیولی سلوپ یہ سارے کے سارے کروز اس پوائنٹ ون پہ انٹرسیک کر رہے ہیں اس وقت آؤٹپوٹ پوٹنشل لیول پہ ہے وائی پی اور ایکانومی کا جو انفلیشن ریٹ ہے وہ آئین ایف ون ہے یعنی کہ یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ آئین ایف ون ہمارا ہسٹاریکل ایوریج انفلیشن ریٹ ہے جو کہ اس وقت ایکانومی میں پریویل کر رہا ہے سینٹرل بینک چاہتا ہے کہ یہ ایوریج انفلیشن نیچے آ جائے اور اس کے لیے وہ کانٹریکشنری پالیسی بناتا ہے اب وہ جو کانٹریکشنری پالیسی بنائی اس سے ایگریگیٹ ڈیمنڈ کرو لیفٹ سائیڈ پہ شیفٹ ہوگا ظاہر ہے ٹائٹ پالیسی کرے گا نا کانٹریکشنری سے یہی مراد ہے تو ایگریگیٹ ڈیمنڈ چونکہ مانیٹری پالیسی ڈیمنڈ سائیڈ مینجمنٹ ہے ڈیمنڈ کا ٹول ہے تو جب پالیسی ٹائٹ ہوگی تو ایگریگیٹ ڈیمنڈ لیفٹ سائیڈ پہ اس کا کرو شیفٹ ہو جائے گا ایڈی فور نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر ایگریگیٹ سپلائے کرو اس ون پہ رہے تو ہمارا اکولیبریم ایکانومی کا پوائنٹ ٹو پہ شیفٹ ہو جاتا ہے جس سے نو ڈاؤٹ کہ انفلیشن ریٹ کم ہوکے آئین ایف ٹو ہو گیا لیکن جو آؤٹپٹ ہے ایکانومی کی وہ وائی پی سے کم ہوکے وائی ٹو ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹی انفلیشن پالیسی کا لانگ ٹرم تو بینیفٹ ہوتا ہے انفلیشن ریٹ نیچے آ جاتا ہے لیکن شارٹ ٹرم کاسٹ بھی ہوتا ہے جس کا مطلب ہے آؤٹپٹ کم ہو جاتی ہے ایک نام ایک ایکٹیوٹی کم ہو جاتی ہے اب وہ کتنی کم ہوئی وائی پی سے وائی ٹو پہ آ گئی اب یہاں پہ ہم لاتے ہیں کریڈیبیلیٹی کا رول اب کریڈیبیلیٹی کا رول یہ ہے کہ اگر جو بزنیسز ہیں جو ایکنومک ایجنٹس ہیں جو لوگ ہیں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سینٹرل بینک نے جو کہا ہے کہ ہم آئیوریج انفلیشن ریٹ کو نیچے لائیں گے وہ نیچے لانے کے لیے سینٹرل بینک سنسیر ہے اس کا مطلب ہے سینٹرل بینک کا یہ اناؤنسمنٹ لوگوں کے نزدیک بزنیسز کے نزدیک کریڈیبل ہے تو وہ اپنی ایکسپیکٹیشنز کو ڈاؤن ورڈ سائیڈ پہ ریوائز کریں گے جو ہی ان کی ایکسپیکٹیشنز انفلیشن کے بارے میں کم ہوں گی تو اس سے ہوگا کیا کہ ایگریگیٹ سپلائیک کا رائٹ سائیڈ پہ یا ڈاؤن ورڈ اس میں شفٹنگ ہوگی اور وہ اے ایس ون سے اے ایس تھری پہ آ جائے گا اب اے ایس تھری پہ آنے کا ریزلٹ کیا ہوا کہ وہی ایکانومی جو پوائنٹ ٹو پہ تھی وہ پوائنٹ تھری پہ آ گئی کس وجہ سے کریڈیبیلیٹی کی وجہ سے اور کریڈیبیلیٹی کا نیٹ ریزلٹ یہ ہوا کہ انفلیشن ریٹ اور کم ہو گیا آئین ایف تھری پہ جبکہ آؤٹپوٹ وائی ٹو سے واپس بڑھ کے وائی تھری ہو گئی اب یہ فیوریبل آؤٹکام ہے آؤٹپوٹ بڑھ گئی ایکانومی ایکٹیویٹی کا لاس کم ہو گیا جبکہ انفلیشن ریٹ اور زیادہ بہتر ہو گیا یعنی کہ اور کم ہو گیا اسی طریقے سے اگر سینٹرل بینک کی کریڈیبیلیٹی اور زیادہ ہو یعنی کہ فار ایکزیمپل سینٹرل بینک نے کہا ہو کہ ہم انفلیشن ریٹ کو آئین ایف فور پہ لائیں گے اور بزنیسز کے نزدیک لوگوں کے نزدیک ایکانومی ایجنٹس کے نزدیک کہ یہ فلی کریڈیبل ٹارگٹ ہے کہ سینٹرل بینک ایسا کر کے رہے گا تو ان کی ایکسپیکٹیشن اتنی ڈاؤن سائیڈ پہ ریوائز ہوں گی کہ ایگریگیٹ سپلائے کاف شفٹ ہوتے ہوتے اس فور پہ آ جائے گا جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایکانومی پوائنٹ فور پہ پہ پہنچے گی جہاں انفلیشن اپنے نئے ٹارگٹ آئین ایف فور پہ ہے جبکہ آؤٹپوٹ اپنے پوٹنشل لیول پہ ہے وائی پی پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹی انفلیشن پالیسی تب سکسیسفل ہو سکتی ہے جب سینٹرل بینک کی کریڈیبلیٹی ہو اگر وہ کریڈیبلیٹی نہ ہو تو یہ پالیسی بہت زیادہ پینفل ہوتی ہے پینفل کیسے کہ انفلیشن ریٹ تو نیچے آتا ہے لیکن ایکنامک ایکٹیویٹی کا لاس ہو جاتا ہے اور لوگ انیمپلائیڈ ہو جاتے ہیں اس ساری دسکشن کو ہم کنکلوڈ اس طرح کرتے ہیں کہ بینیفیٹس کیا ہیں کریڈیبلیٹی کے the greater the کریڈیبلیٹی of the سینٹرل بینک as an inflation fighter the more rapid the decline in inflation and the lower the loss of output will be in the attempt to achieve the inflation objective اس کا مطلب ہے جتنا سینٹرل بینک کا lower inflation کا target achieve کرنے کا objective ہے جتنی سینٹرل بینک کی کریڈیبلیٹی ہوگی وہ target اتنی جلدی achieve ہوگا اور اتنا ہی output کا loss کم ہوگا یعنی کہ benefit تو ہوگا لیکن cost کم ہو جائے گا thank you